بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نیک کا بہت خوبصورہ سا ڈیزائن تو چلو آج کسی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو میں نے بکرم لے لیا ہے اور اس کو میں نے اس طرح سے سیدھی تیہ لگا لی ہے تیہ لگانے کے بعد نیک کی چڑھائی رکھی ہے میں نے تین انچ اور اس کے لمبائی جو ہے وہ رکھی ہے چار انچ اور یہاں پہ بھی تین انچ پہ نشان لگا لیں گے اور اب ہم ان نشانوں کو اس طرح سے سیدھا کر لیتے ہیں نیک کو رون شیف دے دیں گے اور اس کی باہر والی سائٹ پہ بھی پونیچ پہ اس طرح سے مار کر لیتے ہیں اور اب ہم نیک کی کٹنگ کر لیں گے تو رون نیک کی کٹنگ جو ہے وہ میں نے کر لی ہے اس کو الگ سے فیبرک پہ پیسٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر سے میں نے یہ بکرم لے لیا ہے یہ جو سینٹر والا نیک کا پیٹرن ہے وہ اور یہ سیدھا بکرم لیا ہے اس کو اس طرح سے میں نے تیہ لگا لی ہے یہ دونوں پیٹرن اس طرح سے ملا کے رکھیں گے اور یہاں چڑھائی میں فون انچ پہ مار کریں گے اور لمبائی میں اڈھائی انچ پہ اور اسے وی شیپ دے دیں گے اور اس پیٹرن کی لمبائی جو ہے وہ رکھیں گے گیارہ انچ اور چڑھائی میں ایک انچ پہ نشان لگا لیتے ہیں تو اسی طرح سے یہ سارے پیٹرن کے اوپر ایک ایک انچ پہ نشان لگا لیں گے اور اب ہم ان نشانوں کو اس طرح سے سیدھا کر لیتے ہیں اور اب ہم اس پیٹرن کی کٹنگ کر لیں گے تو وی شیپ کی پینے کٹنگ کر لی ہے اور اب ہم اس کا ایکسٹرہ یہ جو سیڈ کا بکرم ہے اس کی بھی کٹنگ کر لیتے ہیں تو یہ والا پیٹرن کٹنگ کرنے کے بعد اب ہم اس پیٹرن کی کٹنگ کریں گے تو اس کی بھی کٹنگ کر لی ہے اس کو سینٹر سے بھی الگ کر لیتے ہیں اس کے دو ہی سکر لیں گے اور اب ہم اسے فیبرک پہ پیسٹ کر لیں گے فیبرک پہ پیسٹ کرنے کے بعد اب ہم ان پیسوں کو الگ کر لیں گے اور اس کا ایکسٹرہ یہ جو فیبرک ہے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں کٹنگ کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے دو کٹ لگا لیے تھے اور اب ہم اس کے اوپر یہ گلو لگائیں گے بکرم کے اوپر اور اس کا ایکسٹرہ یہ جو فیبرک ہے اس کو اس طرح سے پیسٹ کر لیں گے تو اسی دوران چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیک آن پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو آسانی سے مل سکے تو ویڈیو کو لازمی دیکھا کریں اگر اچھی لگے تو چھے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ میرا آج کے جو نیک کا ڈیزائن ہے وہ آپ سب کو کیسا لگا تو اسی طرح سے دوسرے پیٹرن کو بھی ریڈی کر لیتے ہیں میرے پاس یہ لیس ہے اس لیس کو نیچے رکھیں گے اور اوپر اس پیٹرن کو اور اس کے اوپر سلائی لگا لیتے ہیں تو دوسری سیٹ پہ بھی ہم اسی طرح سے اس لیس کو سٹیچ کر لیتے ہیں تو دونوں طرف میں نے لیس کو سٹیچ کر لیا ہے اور اس کے بعد اس طرح سے فیبرک پٹی کو دوسرے کے اوپر رکھیں گے اور اس کے اوپر ایک سلائی لگا لیتے ہیں تو یہ والی سلائی جو ہے وہ میں نے کمپلیٹ کر لی ہے اور اس کے بعد یہ گلو ہے اس کو یہاں پر لیس کے اوپر لگائیں گے اور اس طرح سے ایکسٹرہ یہ جو لیس ہے اس کو اس طرح سے پیسٹ کر لیتے ہیں تو یہ والی پیٹرن میں نے ریڈی کر لیا ہے اور اب ہم اس وی شیپ کا ایکسٹرہ یہ جو فیبرک ہے اس کو سٹیچ کر لیتے ہیں تو یہ والی سلائیم جو ہے وہ میں نے لگا لی ہے دھاگے کو کٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اب شیٹ کا فرنٹ لیں گے اور اس کے اوپر اس نیک کو رکھیں گے رونڈ کو اور یہاں پر وی شیپ جو ہے اس کا سینٹر کریں گے اور کٹنگ کرنے کے بعد اس طرح سے اس نیک کے اوپر رکھیں گے اور اوپر والا نیک جو ہے اس کو ہٹا لیتے ہیں اور اس وی شیپ کو سٹیچ کر لیں گے تو یہ والی سلائی جو ہے وہ میں نے لگا لی ہے اور اب ہم وی شیپ کے سینٹر میں کٹ لگائیں گے اس طرح سے کٹ لگانے کے بعد اس کا ایکسٹر ہے جو فیبریک ہے اس کی بھی کٹنگ کر لیتے ہیں کٹنگ کرنے کے بعد اس کو پلٹ کے ہم اس طرح سے سیدھا کریں گے اور اس وی شیپ کے اوپر ایک سلائی لگا لیتے ہیں رف تو یہ والی سلائی جو ہے وہ میں نے کمپلیٹ کر لی ہے اور اب ہم اس پیٹرن کو اس وی شیپ کے اوپر رکھیں گے اور اس کے اوپر سلائی لگا لیتے ہیں بہت ہی خوبصورت یہ نیک کا ڈیزائن ہے آپ اس ڈیزائن کو ضرور ڈرائی کیجئے گا بہت ہی سیمپل اور ایزی ہے اس ڈیزائن کو بنانا تو ایک سائیڈ سلائی میں نے لگا لی ہے دوسری سائیڈ پہ بھی سلائی لگا لیتے ہیں تو دونوں سائیڈوں کی سلائی جو ہے وہ میں نے کمپلیٹ کر لی ہے اور اب ہم اس رون نیک کو سٹیچ کر لیتے ہیں اس کا ایکسٹر یہ جو فیبرک ہے اس کو اور اب ہم نیک کا سینٹر کریں گے اور تیہ لگاتے ہوئے اس کے سینٹر میں ایک چھوٹا سا کٹ لگا لیتے ہیں اور اب ہم شیٹ کا فرنٹ لیں گے اور اس نیک کو اس کے سینٹر میں رکھیں گے اور اس کو سٹیچ کر لیتے ہیں بکرم کے ساتھ ساتھ تو یہ والی سلائی جو ہے وہ میں نے لگا لی ہے اور اب ہم اس کا ایکسٹر یہ جو سینٹر کا فیبرک ہے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں کٹنگ کرنے کے بعد یہاں پہ چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیں گے اور یہاں سے بھی اس کی کٹنگ کر لیں گے اور اب ہم اس کے جوڑ میں اس طرح سے ایک سلائی لگا لیتے ہیں تو یہ والی سلائی جو ہے وہ میں نے لگا لی ہے دوسری سائیڈ پہ بھی سلائی لگا لیتے ہیں تو دونوں طرف کی سلائی لگانے کے بعد اب ہم اس کی اُلٹی سائیڈ پہ تلپائی کر لیتے ہیں تو آج کا ہمارا یہ جو خوبصورت سا نیک کا ڈیزائن ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کرنا شیئر کرنا اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتانا کہ میرا آج کا جو نیک کا ڈیزائن ہے وہ آپ سب کو کیسا لگا تو چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل لائک آن پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو آسانی سے مل سکے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اور ڈیزائن کے ساتھ تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں